بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ روز پنجاب پولیس نے جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں عوام کے اندر ایک نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ سے آئی تحریک انصاب اور عمران خان کو بڑا ریلیف ملے ہے دفعہ ایک سو چوتالیس اور خان کی میڈیا پر پابندی اڑا دی گئی ہے آج کی اس دلچسپ سمات کا عوال آپ کے سامنے رکھنا ہے علی بلال عرف ظل شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے خوفناک انکشافات کر دیئے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے کوئیٹا کے اندر عمران خان کے خلاف جو مخدمہ درج ہوا ہے اس کے اب ناقابل زمانت وارانٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں کب عمران خان کو پیش کرنا ہے اور کیوں آج کی رات جو ہے وہ آج پی ٹی آئی کے لیے انتہائی عام ہوگی اس حوالے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن آپ کو علم ہے کہ علی بلال جو ہے ابھی اس کا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو نماز جنازہ وہ ہو رہا ہے جس طرح ان کے والد کو رات بر ظلیل کیا گیا جس طرح اس ملک کے عرباب اختیار بدمست حادثی بن گئے ہیں اقتدار کے نشے کے اندر ایسے چور ہیں اور ایسے ظالم بن چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ کی بھی ایک عدالت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے الٹی میٹلی دنیا کے اندر بڑے فیرون بڑے نمرود ہامان چھداد بڑے بڑے آئے ہیں لیکن بل آخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی اور وہ عبرت کا نشان بنے اور جس طرح پاکستان کی نہتی عوام پر اب ظلم شروع کیا گیا ہے یقیناً اس کا الٹی میٹلی کوئی ریزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ملے گا اور ریاست پاکستان جو ایک آئین کے تابع ہے تو آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند کر یہاں الیکشن سے فرار اختیار کرنا اور مجرم اختیاری نواز شریف کے لیے پورے ملک کی عوام کے لیے زمین تنگ کرنا الٹی میٹلی اس کا جو از کے نوکر بن کے ذرداریوں اور شریفوں کے اس وقت پاکستانی عوام پر ظلم کر رہے ہیں بچہ ان کو کچھ نہیں ہے اب کوئٹا کے اندر آپ دیکھئے پالیسی یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف زیادہ سے زیادہ مقدمات بنایا جائیں مختلف صوبوں کے اندر مقدمات بنایا جائیں اور ابھی کچھ ایسی ایف آئی آر بھی ہوں گی جو سیل ہوں گی اور پھر آپ دیکھیں گے کوئی ایک مقدمے کے اندر گرفتاری ڈال کر مزید تین چار مقدمات پر گرفتاری ڈالی جائے گی اور مریم امن عباد اور باقی جتنے حوصلے کے ساتھ عمت کے ساتھ اس وقت بڑے اعتماد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو کسی نے پیچھے سے ضرور کہا ہے کہ آپ نے ٹیمشن نہیں لینی ہم آپ کے ابا جی اور آپ کے بلاول کے ابا جی کے نوکر ہیں ہم ان کے بوٹ شاٹنے والے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کی خدمت کی ہے اور آپ کو بھی ہم نے چونکہ پاکستان کی عوام پر مسلس کرنا ہے اس کے لیے جتنے پاکستانیوں کی جانے چلے جائیں جو نقصان ہو ہم آپ کی نوکری کے اندر پیچھے نہیں اٹیں گے کیونکہ تنخواہ تو انہوں نے لینی ہے ریاست پاکستان سے لیکن وفاداری چوروں ڈاکموں لٹیروں رسہ گیروں اور اس ملک کے اوپر جو بدماشیہ کو مسلس کیا گیا ہے دبردستی ان سے انہوں نے جو ہے وہ نوکری ان کی کرنی ہے اب یہاں آپ دیکھئے کہ کوئٹا کے اندر یہ جو ایک عوامی جذبات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت سارے دوست جو ہے وہ چونکہ پھر بندہ زیرہ کنٹرول نہیں پاتا تو اب یہاں پر جو ہے یہ مقدمہ نمبر سولہ بڑھا تئیس ہے یہ پولیس تھانہ بجلی روڑ ہے کوئٹا کا یہاں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کے اندر ذابطہ جو ہے وہ فوجداری کے تحت یہ ورانٹ اب حاصل کر لئے گئے ہیں چونکہ عمران خان کو کوئٹا جوڈیشل ماجسٹیٹ نمبر ون کوئٹا اب یہ جو نوٹس ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بنام و نام و عوضہ اس شخص یا اس اشخاص کا جس کے یا جن کے ورانٹ کی تعمیل سپرد ہے ہارگاہ مصمت عمران احمد خان والد اکرام اللہ خان نیازی سکنا زمان پارک لاہور پنجاب اور آگے لکھا گیا ہے کہ ان پر جو جرم ہے وہ ایک سو چوبیس اے پانچ سو پانچ ایک سو تریپن تے پہ کا الزام لگایا گیا ہے لہذا اس تحریر کے ذریعے تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ مصمی عمران احمد خان مذکورہ کو گرفتار کر کے ہمارے روح بروح پیش کیا جائے مورخہ نو مارچ دوہزار تئیس کو تو کل ان کو جو ہے پیش کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے اب آج جو ہے وہ پولیس اس کی تعمیل بھی کروائے گی اور کوئٹا پولیس پہنچتی ہے تو حالات کو مزید خرابی کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اب جو ہے وہ علی بلال عرف زل شاہ ابھی اس کا نماز جنازہ ادا ہو چکا ہوگا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور پولیس نے جو کیا وہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں اور آپ بہت سارے اور جو دوست ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے مبستہ وہ آپ کے سامنے حقائق لارہے ہیں چونکہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس پر پابندیاں لگ گئی ہیں اور انہوں نے نہ تو جو ظلم اور بربریت دکھانی ہے اور ویسے بھی وہ بوٹ چارٹ ہو گئے ہیں اور مکمل طور پر انہوں نے نوکری قبول کر لی ہے اب یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ اس پوست مارٹم رپورٹ کے اندر جو ایف آئی آر درجو ہی وہ انتہائی بھونڈے طریقے سے ہوئی لیکن اب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کا پوست مارٹم جو ہے وہ مکمل ہوا ہے یہ ذل شاہ کا اب اس کے اندر ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ جنرل آسپیٹل کی فرانزک ٹیم نے کینگ ایڈوڈ کے اندر پوست مارٹم کی ہے پوست مارٹم رپورٹ کے مطابق علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی ہے تو یہ موت جو ہے وہ تشدد سے ہونا ثابت ہو گئی ہے جنرل آسپیٹل کی فرانزک ٹیم نے یہ رپورٹ کی ہے اور علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے اور اب یہ تشدد کا ثابت ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر یہ سارا کچھ ہوئے ہیں مبینہ طور پر ویڈیوز موجود ہیں وہ پورے پروف آگئے ہیں تو پولیس نے ظلم اور بربریت کے ذریعے جس طرح ایک نہتے شخص کو پہلے گرفتار کیا پریزنر وین میں ڈالا اور پھر جا کر اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے تو اب وہ افسران جو ہے ان تک بقیدہ گردن تک ہاتھ پہنچ چکے جن لوگوں نے گرفتار کیا جہاں رکھا تو تشدد ثابت ہو گیا سر پر چوٹوں کے نشان ہیں مزید جو فرانسک ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کس چیز سے ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہوئی ہے تو اب یہ آگے چکے قانون اور سب سارے ملی بغت ہوتی ہے تمام افسران ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جب اس طرح ریاستی بربریت اور ظلم کیا جاتا ہے تو پہلے بھی پیٹی بھائی ایک دوسرے کو بچاتے ہیں اور اب بھی اس کے اندر بچائیں گے لیکن ہمیشہ جو ظلم ہے یہ اندھیر نگری یہ نہیں رہ گی اب لاہور آئیکوٹ کے اندر آج دو بڑی عام سماتی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک تو دفعہ ایک سو چوتالیس کا نفاذ کیا گیا تھا اور وہ ایک ہفتے کے لیے کہا گیا کہ ہم نے یہ دفعہ ایک سو چوتالی نافذ کیا ہے کہ پاکستان کی حالات ایتے ہیں لاہور کے اندر کوئی واقعہ ہو سکتا ہے عورت مارچ بھی ہے آیا مارچ بھی ہے اس کو بنیاد بنایا گیا لیکن اصل میں جو ٹارگٹ تھا وہ تو تحریک انصاف کے لوگ تھے ریلی کو روکنا تھا الیکشن کمپین کا آغاز ہو رہا تھا پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں عوام کے اندر اس وقت نفرت کا نشان بن چکی ہیں جو مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے ہیں مزدور کسان ہر طبقہ اور آج میں خود ایک جگہ پہ یہاں فوتگی پہ بیٹا ہوا تھا وہ آرمی چیف اور ساری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے جذبات ہیں پہلے لوگ بڑا عدب اعترام کے ساتھ بات کرتے تھے لیکن اب تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ذلالت ہوتی ہے اس لیول پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک نفرت وہ جو ہے وہ پہنچتی جا رہی ہے لیکن اب دفعہ ایک سو چوتالیس کی خلاف بردی پر آج بخیرہ طور پر لاہور آئی کوٹ کے اندر سمات ہوئی اور چونکہ اصل ٹارگٹ پی ٹی آئی کی ریلی تھی الیکشن کمپین ہے عوام نکل آئے گی جو پہلا پرسیپشن ہوتا ہے وہی آپ کی الیکشن کمپین کو اٹھا دیتا ہے تو اس کو روکنا تھا نواز شریف کی نوکری میں سب لگ رہے ہیں اب یہاں دفعہ ایک سو چوتالیس کی پابندی جو ہے جب عدالت نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے لگائی تو ہفتے کے لیے تھی لیکن اب جو ہے وہ ہم پابندی خود ہی ختم کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ پابندی لگائی چکے اس لیے تھی تو اب دفعہ ایک سو چوتالیس عدالت کے حکم سے پہلی انہوں نے کہا جی ہم ختم کر رہے ہیں جب حکومت نے ایڈمیٹ کر لیا تو پھر عدالت نے جو ہے وہ اس کو نبٹا دیا اور دفعہ ایک سو چوتالیس ختم ہو گئی دوسری طرف جو ہے وہ آج لاہور آئی کوٹ کے اندر بڑی عام سمات ہوئی ہے اور یہ جو سمات ہے یہ عمران خان کی تقریر پر جو پیمرہ نے پابندی لگائی کہ ٹی وی چینلز پر ان کی جو تقریر ہیں وہ نہیں آ سکتی اس پر بھی تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہوں نے آئی دلائل دیئے اور لاہور آئی کوٹ کے جسٹس شمس محمود ان کی عدالت کے اندر یہ پابندی پر سمات ہوئی تو اس پر عدالت نے رماغ سی ہے کہ کیا کسی سیاتی جماعت کے تربراہ پر اس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے یہ تو آزادی ادارے رائے کے خلاف ہے جو پیمرہ کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں سن سکتے یہ آپ بہتر ہے کہ یہ فل کوٹ جو ہے اس کے فل بینچ کے اندر بھیجیں تو آپ یہ نہ سنیں ان کی کوشش یہ تھی کہ مزید کچھ دن پابندی رہے گی لیکن اس پر جو ہے انہوں نے کہا میری عدالت سے استدھا ہے کہ یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے تو دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا اس کے دریئے کوشش کی کہ چلے رائے فرار اختیار کریں لیکن عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے انہوں نے موقف اپنایا کہ پیمرہ نے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی آئیت کی ہے اور یہ مکمل پابندی ہے اور ہماری درخواست کے اندر ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بیانات اور تقریر پر پابندی لگانا بنیادی آئینی اکروک کی خلاف بردی ہے ترخواست گزار نے استدا کی کہ عدارت پیمرہ کے جانب سے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کو کل ادم قرار دے تو فریکین نے دونوں پارٹیز نے دلائل دی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو جائی صاحب تھے انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ وزیراعظم عمران صاحبک وزیراعظم عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کا پیمرہ نوٹفکیشن تا حکم ثانی موطل کیا جاتا ہے اور اب انہوں نے کہا کہ آپ کے بھی ہم بات جو ہے اس کی لاج رکھتے ہیں جو پیمرہ کے وکیل تھے انہوں نے کہا اب چونکہ یہ موطل ہو گئی ہے اب عمران خان کی تقریر تمام پی وی چینل وہ نشر کریں گے اور آج پانچ بچ کر دس منٹ پر عمران خان جو ہے وہ قوم سے عام خطاب کرنے جا رہے ہیں اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر اب یہ جو کیس ہے اس کو فل کوٹ جو بینچ ہے اس کی طرف ہم جو ہے لارجر بینچ کی طرف ریفر کر رہے ہیں اور چیف جسر لاہور ہائی کورٹ اس پر عام فیصلہ کریں گے تو آج دفعہ ایک سو چوتاریس اور عمران خان کی تقریر پر جو پابندی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دی ہے لیکن دوسری طرف جو کچھ ہے جو علی بلال ہیں ان کے والد کے ساتھ کیا گیا جس طرح تضلیل کی گئی زبردستی پولیس کی مدیت کے اندر یہ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا جو لوائکین ہے ان کی ضابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو چپن کے تین آرچہری کا یہ حق کا حاصل ہے کہ اس کی اطلاع کے مطابق فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کی جائے لیکن مدعی جو ہے جس پر قتل کا الزام ہے جب وہی مدعی بن جائے تو یہ ایک ریاستی صدا پر ایسی ملی بغت ہے جس کے خلاف جو ہے یہ ایک بڑے ایکشن کی ضرورت ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کے چیپ جسٹس اور ہائی کورٹ کے جو جسٹس صاحبان ہیں ان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اکثر کیسز کے اندر اب مخالفین کو کچلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ریاستی ادارے پولیس وہ ظلم اور بربریت کے اندر شامل ہوتی ہے تو پھر وہی مدعی بن جائے تو انصاف کہاں سے ملے گا اس راستے کو بند کرنا پڑے گا بڑے اچھے اچھے بھی ہار ادارے کے اندر لوگ ہوتے ہیں لیکن کالی بیڑوں نے ہار ادارے کو پاکستان کے اندر بدنام کر دیا اور حالات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عام ادارے اور عوام ان کا آپس کے اندر بذہر مخالفت نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور اگر یہی حالات رہے تو آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ